اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکم یا رسول اللہ قلتیلتی انتوسی لذیت رکھنے یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دردی اصلا رہا سا میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فجز و براکات سے نوازے آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیلہ مدوان میری آپ سے کیس ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائکس اور کومنٹس کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے انوکھیں ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے انوکھیں کام ہو رہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہتا ہمارے پاس ہر طرح کا موجود ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے سکلڈ پرسنز ہیں بہت ساری مہارت ہے لوگوں میں لیکن جو میں مہارت بھی آپ کو بتانے والا وہ یہ بڑی عجیب مہارت ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہم سنتے ہیں کہ جی وہ فلان ملک میں اتنی بڑی یونورسٹری ہے فلان جگہ پہ ایسے ہے فلان جگہ پہ ایسے ہو گیا ہمارے ملک میں جو ہے ایک نیا کام ہوا ہے اور وہ یہ ہے جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بہت زیادہ جرمانہ پڑا ہے تو اس کا حوالے سے بھی ہمارا جو ہے ایک ریکارڈ بن گیا کہ ہم چلان کے مد میں جرمانہ دینے والا ہمارے ملک میں سب سے بڑا بھی ایک آدمی ہے ہوا یوں کہ ایک گاڑی کا چلان ہوا اور اس کو جرمانہ کیا گیا جرمانے کی رقم سن کے آپ پرشان ہو جائے گے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو پندر روپے اور اس میں کیا کیا ہے جس کے بدلے میں یہ اتنے بھاری رقم جو ہے وہ مجرم گاڑی کو مجرم گاڑی کو ادا کرنا پڑی ہے گاڑی والے نے ادا کیا ظاہر ہے اس میں ہے جی کہ دو سو بار تو ٹریفک کامانین توڑے ہیں اس نے دو سو بار ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے جرمانہ کروایا ہے ایک سو بارہ مرتبہ سگنل توڑا اس گاڑی نے ایک سو بارہ مرتبہ سگنل توڑا اس گاڑی نے ایک سو ایک مرتبہ اور سپیڈ اور آٹھ مرتبہ لین اور لائن کی جو ہے وہ اس نے خلاف ورزی کی اور اس طرح اس کی ٹوٹل دو سو بار اس نے ٹریفک کامانین کو توڑا اور اس کے مد میں جو ہے اس کے عوض میں اس کو جرمانہ پڑا گاڑی کے مالے کو ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو پندر روپے اچھا اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز بھی آپ کی گوشوزار کیے دیتا ہوں کہ جب کوئی گاڑی ڈی فائٹر ہوتی ہے اس کا مالک ایکشل تو مالک ڈی فائٹر ہوتا ہے جو مالک ڈی فائٹر ہوتا ہے وہ جو ای چالان کا نادہندہ ہوتا ہے جس نے ای چالان ہوا اور اس نے دیا نہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو ملتا بھی ہے تو نہیں دیتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے بہرحال ہی چالان ہوتا ہے ملتا ہے اس میں ہے جی کہ ڈرائیونگ لیسنس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور تقریباً ویریفکیشن جیسی چودہ سہولیات جو ہیں اس سے واپس لے لی جاتی ہیں اس مالک سے اس گاڑی والے سے جس کی گاڑی جو ہے وہ چالان ہوتی ہے یہ چالان ہوتی ہے حالانکہ چالان ہوتا تھا پولیس والے روکتے تھے وہ پرچی بنا کے ہاتھ بھی پکڑھاتے تھے اب چونکہ زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو یہ چالان نہیں ہوتی ہے آٹومیٹکلی کیمرے لگے ہوئے آپ کو چالان کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو بہت عرصر سے آئیے پاکستان میں بھی شروع ہے تو بچنا چاہیے اس سے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بات یہ بھی ہے کہ چالان والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کہاں کہاں چالان ہوا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ بات تھوڑی سے نکلی تھی اور یہ ہے بھی یہ بلکل سچ ہے کہ کئی گاڑیوں کو دو دو نمبر لگے ہوئے ہیں یعنی ایک گاڑی جیسا دوسری گاڑی کو بھی نمبر لگا ہوئے ہیں ڈبلیگ ہوئی ہے بہت ساری پولیس نے پکڑی بھی ہے ایسی گاڑیاں ایسا ہوتا ہے کہ نان کسٹم پیٹ گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کو آج کل بڑی دنیا ایروانس ہو گئے اس طرح کارڈ بھی بنا دیتے ہیں سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے تو وہ ایک گاڑی اگر اسلامباد نمبر کی ہے تو وہی نمبر سیم پہ ایک گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہو یہ لاہور میں یا آگے پیچھے پاکستان کی کسی اور کونے میں چل رہی ہوتی ہے کسٹم و کام بڑی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں اور اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کی بھی ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں پولیس بھی اس میں بڑی ایکٹیوٹی دکھاتی ہے لیکن بات کرنے والی یہ ہے کہ ایک چلان جس کو یہ چلان موصول ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کیا اس کی گاڑی اس علاقے میں تھی بھی صحیح یا نہیں یا وہ اگر وہ چاہے بھی تو خیر وہ دیتے بھی ہیں تو چاہے تو وہ تھوڑی سی میند کرے تو نکت سکتا ہے کہ کیا اسی کی گاڑی کا چالان ہوا ہے یا اس کے نمبر کا چالان ہوا ہے اور دوسرا جو عمل اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا مالک میں ہوں مجھ سے قدوس مانکے چلا گیا میری فیملی چلی گی میرے بچے چلے گئے تو وہ تو چلے میری فیملی ہے میرے بچوں نے جو کانون توڑا ہے وہ تو جرمانہ بنتا ہے چونکہ میں فیملی کا سربراہ ہوں لیکن بعض وقت آباب بھی ایسا کر لیتے ہیں تو یہ بچنا چاہیے ایک تو گاڑی کسی کو دینا کیونکہ وعداتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور دوسری باجی ہے کہ یہ جو میں نے پہلے حرص کیا ہے اس کو چیک کر لیں کہ کیا واقعی آپ ہی کی گاڑی کا چالان ہے یہ وعداتیں ہوتی ہیں اور ایسے معاملات چلتے ہیں برحال خبر گوشت گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ جو چالان کی مد میں ہے وہ ادا کیا ہے ایک گاڑی مالک نے اور یہ سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کوئی بھی اب بچنے والا نہیں ہے جس کے چالان چاہے چار سو کٹا ہو جائے گا چاہے دا سے کٹے ہو جائیں گے وہ جب بھی کہیں پھنسے کا ویلیفیکیشن کے مد میں پھنس جائے گا یا کسی اور جو بھی سہولیات ہیں گورنمنٹ نے دے رکھی ہیں انہیں کہیں نہ کہیں وہ سامنے آ جائے گا اور وہ پھنس جائے گا جب تک وہ کلر نہیں کرے گا اس کے سارے سہولیات اس کو واپس نہیں ملیں گی ہو سکتا ہے کہ نادرہ کی سہولیات بھی چلی جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے برحال اتیاد کریں اسی میں ہماری بہتری ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو خبر پسند آئی ہو